محمد الرحیم فاروق صاحب دامل برقادم کی تقریح سے نہائیت تاریخ کی منظر میں بھولتے تھے تاریخی وادیوں میں گشت کر رہے تھے حضرت والا تاریخ کے اوراں کھولتے چلے جا رہے تھے کاش کی حضرت والا کچھ دیر اور بیان کرتے اور ہم سب کو علمی نکال ملتے اور تاریخی سلسلے میں باتیں ملتی جو ہم لوگ سننے سے محروم ہیں کاش کے اسے حضرات تقریح کر کر کے اور ہم کو بتائیں کہ ہمارے اقابر نے کیا کیا ہے بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اولائی کا آبائی فجیلی بھی بس لئی یہ ہمارے آباجہ پہ انہوں نے اوپر مانی تھی ہے سب کچھ کر جارا اپنے آپ کو میٹھا جارا میٹھا جارا ختم کر جارا فنا کر جارا لیکن ہندوستان کو آزاد کرا کے جورا اولائی کا آبائی فجیلی بھی بس لئی ادعا جماعت جا جیدیل المجامیوں ہم میں حضوالا کے بعد نہاید عدب و احترام اس ساتھ ہم ہر دوئی سے آنے والے ایک مانے مہمان حضوالا عبدالجبار صاحب جو ترجمان ہے جو علماء ذراہ دونئی ہیں میں اسے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت علیہ وآلہ دشریف لائیں اور مختصر انداز میں ہم سب کے کانوں تک اوپرام بہجائیں جس کے ہم محتاج ہیں حضوالا عبدالجبار صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاروض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد قال لكم فی رسول اللہ بس وزن حسنہ محترم دوستو اور بزرگو اور اشتیت پر تشریف فرماؤں علماء کرام ابھی ہم آپ جانشیر امام اہل سنت اور ناظم امومی نمیت علماء اہل اور ہمارے آپ سب کے لگلوں کے سر پرست حضرت مولانا آل خاج عبدالعالیم صاحب فاروضی دامت برکاتہوں سے جنگ آلانی کے سلسلے میں نہایت معصر اور مدندل بیان سے مستفید ہو رہے ہیں میرے بھائیو دوستو اور حضرگو جنگ آلانی میں علماء کا کردار اور بالخصوص علماء دعوان کا کردار اور جمعیت علماء کا کردار ایک نمائع اس سلسلے میں ایک واقعہ آلاتا ہے اسی لگنو کے تعلق جب دارالون دعوان کا قیام ہوا اس وقت مجد الاسلام حضرت مولانا محمد قاسق صاحب نانوتمی نفر اللہم قدرہ نے جب دارالون دعوان کو قائم دیا تو حضرت نے ایک خط لگنو میں پندر نول کی شور صاحب کے پاس دکھا جتا تعلق یہاں سے تھا لگنو سے اور ہندوستان میں سب سے قرآنہ چھاپا خطبہ جہاں کتاب شائع ہوتی تھی قرآن مقدر بخاری شریف مسلم شریف سہائے ستہ کی اور انتظر نظامیہ کی تمام کتاب شائع ہوتی تھی تو پندر نول کی شور صاحب کے پاس حضرت والا نے خط بکھا کہ ہم نے دارالون دعوان کو اس لیے قائم کیا ہے کہ یہاں خوجہ حدید پیدا ہو جو ہندوستان کو آزاد کرائیں انگریزوں کو ہندوستان سے پھٹائیں ہندوستان سے راہے پرارا پیار کریں انگریز تو دارالون دعوان کے سیام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں سے انگریزوں کو گھڑانے والے خوجہ حدید پیدا ہو اس سنسلے میں میں آپ کے پاس خط دکھ رہا ہوں آپ دارالون دعوان کی امداد کرمائیے اور مدد کی دیئے اور مدد کی شکل یہ ہے کہ آپ کے یہاں جو عربی زبار میں اور فکو زبار میں کتابیں شائع ہوتی ہیں ہر کتاب کا ایک مصحاب میں دارالون دعوان دے دیئے تاکہ اس سے درمہ فائدہ حاصل کر لکھیں بانی نبر کی شور صاحب نے اپنے کتابیں دے گی اور اس کے بعد حضرت نے اپنا جو ہے بامادہ ایک کمیٹری بلائی اور کمیٹری کے اندر جو ہے شکریہ نامہ لکھا اور شکریہ نامہ لکھے گا سکروں پر نبر کی شور صاحب کے پاس تو دارالون دعوان کا خیام اور ہمارے علماء دارالون دعوان کا مقصد اور جمید علماء کا مقصد اولی یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان مل کر ہندوستان کس سے انگریزوں کو بھگائیں اور سب جاتا مسلمان سے قلمانیاں اس لیے بھی ہیں کہ انگریزوں نے ملک ہم سے چھینا تھا ملک ہمارے پاس تھا بہادر شاہ صبر کے پاس ملک تھا سارے ہندوستان میں حکومت ہمارے تھی سلطنت ہماری تھی نوابوں کا سمسہ سا ہم سارے ہندوستان میں حکومت کر رہے تھے ہمارے ہاتھوں سے سلطنت گئی تھی ہمارے ہاتھوں سے حکومت گئی تھی اس لیے سب جلالہ دبر تھا اس لیے مسلمانوں نے سب سے آگے پڑھ کرتے ہیں ہندوستان کی سردانی میں اپنا خورت بہایا ہے اور آج ہم سے بہاداری کا ثبوت مانگا جارا ہے قول مانگا ہے جنوب نے برقریت کا چڑھا ہے جن پہ بھوت اب تک وفاداری کا ہم سے مانگتے ہیں وہ ثبوت اب تک جو جنگالادی کے سسرے میں کوئی ان کی قرباری نہیں ہے کوئی ان کا نہیں بہا آج وہ ہم سے بہاداری کا ثبوت مانگ رہے ہیں ہم اپنی بہاداری کسی شہر کی طرح دکھلا رہی سکتے ہم اپنی بہاداری زمان سے پتلا رہی سکتے ہم اپنی بہاداری اگر ہماری پوشا چاہتے ہو تو کس نے پوشو یہ بہادار شہر دکھلا سے پوشو سراغی از اون کے پوشو شاہر محمود الحسن دوگنی سے پوشو مولانا قرآن محمود حسن دوگنی سے پوشو شاہ قدیب حسن دیر سے پوشو اور شاہ رہی اللہ کے فرزنگوں سے پوشو جن کا وہ خطوہ جو کراچی کی عدالوں کے اندر بھی چیز رہا تھا کہ انگریزوں کی بہت بھی خرطی ہونا حرام ہے یہ وہ خطوہ تھا جس نے مسلمانوں کے جسم کے اندر روح کے اندر ایک طرح پیدا کر دیجئے جنبہ پیدا کر دیا تھا اور سارے مسلمان اٹھ کر خطوے کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور ہم نے ہندووں کے ساتھ بادو سے بادو ملا کر ہندوستان کی آزازی کے لیے آگے قدب بڑھایا ہے اور ہم نے ہندوستان کو اعلان کر رہے تھے یہ قرآنیاں ہماری ہیں یہ علماء جورت کی قرآنیاں ہیں حضورانہ سید عشاء رشیدی صاحب حضورانہ سید عشاء رشیدی صاحب رشید کے آئے ہیں اللہ ہم آتا یہ بھی مجاہید آزم ہیں اللہ ہم آتا خاندام کا اثر ہوتا ہے مجاہید آدم ہے سارے ہندوستان کا دعا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے جو قرآنیاں پیشت کی ہندوستان کی آزازی ہے میرے تھائیو دوستو دلگو آج ہندوستان آج ہندوستان نفرتوں نے سنا کر رہا ہے آج ہندوستان باروت کے دھیر پر پیٹا ہوا ہے ضرورت ہے اس بات کی اور جمع علمائی لباتی کوشت کر رہی ہے پر ہندوستان کا اندر یہ ہمارے علماء جو جا رہے ہیں تقریرے کم رہے ہیں اجلاب کم رہے ہیں کہ ہندو مسلمان کے علماء جو خلیج آ چکی ہے جو ایک آر آ چکی ہے اس خلیج کو ضرور کیا جائے ہندو مسلمان مل کر ایک رہے ہیں تو ہمارے علماء کی جو قربانیہ اور علماء جو منت کی اور خاص تو بچہ مدر علماء کی مولانا حید الرحمان سیوہر کی رحمت دلالہ ہے مولانا محمد علی جوہر رحمت دلالہ ہے مولانا عبد الماری فرنگی محرین رحمت دلالہ ہے یہ وہ جاہدین ہیں اور بڑا سوس ہی ہوتا ہے جنگ آزادی کی سلسلے میں میں نے پندرہ آگست میں چار پاچھ مدرسوں کا دعا کیا میں مدرسل کی باقل کر رہا ہوں ہمارے مدرسوں میں بھی بچوں کو نہیں معلوم ہے صرف وہی سردار پٹے وہی مہتبا کان ہی اور وہی جواللہ نحروں صرف ان کا نام مدرسوں کا دلالہ پتہ جانا ہے شہر خلید کون ہیں مولانا حفیر مدر ہی کون ہیں مولانا عبد الماری کون ہیں محمد علی جوہر کون ہیں کوئی واقع نہیں مدرسوں میں ان کی تاریخزیں بتائی جا رہی ہے اندوستان میں بہت بڑے کورن حضر مولانا کفیر شرف صاحب تشریف فرما ہے یہ انشاءاللہ آپ کو تاریخ بدلائیں گے بدلاتے ہیں کہ کدنے مجاہلین ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزازی میں قربانی آمیش فرمائی ہیں میں نے تو اپنے علیماء کی بات سننے کے لیے آیا تھا اور یہ ہمارے محسنی بلیت حضر مولانا ناریب القدوسہ کا مرکاتون حضرت کے اقرار پر میں جنمنٹ لیے کھڑا ہویا حضر مولانا کی تشریف لائک کے مرادگات سے اللہ حباتارہ مولانا کی قبول فرمائے وَاَفْتَعْوَانَ عَلَيْكُمْ لِللَّهِ حضراء آپ جانتے ہیں اس مجلس کے روح روان مقرب خاص جن کی وجہ سے بزن سجائی گئی آپ جن کے منتظر ہیں حضرت وعالا حضر مولانا رشید لیکن آپ جانتے ہیں ان حضرات کے اوقات ان حضرات کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے اس کے لئے میں ایک مثال آپ کو سمجھا ہوں حضر مولانا علی احمد اللہ علی نے حضر مولانا عبدالماجس صاحب دریابادی رحمد اللہ علی کو خط لکھا کہ حضرت میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں کہ ایک مہینے کے بعد تشریف لائیے تب حضر میں ایک مہینے کے بعد تشریف لاؤں گا حضر مولانا علی احمد اللہ علی دریاباد تشریف لے گئے اور حضر مولانا عبدالماجس صاحب رحمد اللہ علی حضرت سے ملے آئے کمرے پیٹھے کچھ علمی بفتگو ہوئی اور تیس منٹ تر بفتگو ہوئی اس کے بعد حضر مولانا عبدالماجس صاحب نے کہا مولانا اب تشریف لے جائیے میرا پر ہو گیا ایک مہینے پہلے آنے اسے کہا تھا کی ملاقات کرنا ہے میں تفسیر جو لکھتا ہوں تصنیفی کام جو کرتا ہوں میں نے روزانہ ایک منٹ لکھامہ سنو کیا تھا میں تیس دنوں میں تیس منٹ نکالیتا ہے آپ کے لئے تیس منٹ میرے پورے ہو گئے آپ تشریف لے جائیں ان حضرات کے اوقات میں ایسے ہی مشکور لیتے ہیں لیکن یہ حضر مولانا کی ضرور نوازی ہے کہ حضر مولانا تشریف لے آئے اور اس منٹ کو رونا پرشید میں اب اس کے بعد بلا تاخیر اپنے کاغور سے آئے ہوئے محسس رحمان اور نہائیت فعال اور قومی صدرت کرنے کا جذبہ رکھنے والے حضر حافظ عبدالفردوس صاحب دامت مکاروں سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور جب یہ علماء اور اس کے خوربانیوں پر کچھ مختصص سے روشنی ڈائے لیتا ہے س Hungary ہمارے جد روشنی کرتا ہے ہمارے شہل کو دفتا ہے حضر حضر قومانای تشریف لائے تشریفüyurpار معارے سلام channels سلام ننامی جا hören 98 مننت کے لئے سلام ننامی آفر حضر حضر اور محمانا پفہ رشب سلام دامت مکارات مر rejected اس لین کے معجل ہے میں بہت سر سے بات کر کے اپنی بات کو پتت کروں گا جانکہ آرادی کے سیسرے میں بڑی ترسیلی ملک کو بڑی دیائی سے چل رہی ہے یقیناً کس کو کھول دو رائے نہیں کس مول کیونکہ اندر دنگی آرادی کے سیسرے میں جو ہرمانیاں ہماری ہیں وہ کسی دنگی نہیں یہ ملک کی افیرت ہمارے ہاتھ سکھ لیا تھا اور آراد سو سالہ رکھنی ملک ہماری اس پر جو لڑی اور یہ ملک ہمارے ہاتھ سکھ لیا تھا ہمیں فکر کی ہمارے دوڑھوں نے ہمارے اکاتلین نے ہمارے ناواروں نے ہمارے ملائیدین نے پھر سمار پرمانیاں کی اٹھ ساری ملکی ہے جہاں کارہ سو پچاسی کے سرین پر آگایاں ہمیں جو لڑا گیا پھر جو کرتے ہیں پیسے کی آجادی کے لڑائی لڑی شاہی ہیں قرآن سے پیسے کی آجادی کے لڑائی لڑی گئی ہیں ہمارے ہمارے ہاتھ سامنے موجود ہیں جس پرسویر کے ساتھ موجود ہیں اگر آپ اور کر کے دیکھیں تو آپ کو آج سو سالہ سندگی میں جو ہماری حکومت تھی اگر ہم زندہ منابت بھی فرقہ پرستی کے بنیاد بنا گئے تو ساید ہندیویر کا پناہ نچل گا لیکن آج سات سالہ سندگی بزری ہم یہ ستر سال رکھوں گز لیں اتنے فرقہ پرست پیدا ہو گئے اتنے فرقہ پرستی پڑ گئی کہ اللہ کی بنا پیروں پر چلنا شہروں پر رہنا حداقوں پر رہنا جتوں جگہوں پر رہنا اتنے فرقہ پر جلا جا رہا ہے علاقے کا علاقہ جیسے بغیوں ہوتا جلا جا رہا ہے تندیر ہوتا جلا جا رہا ہے ابھی سندر سال یہ حکومت پھائے گئے اتنے فرقہ پھائے گئے آٹھ سو سال ہم نے حکومت کی ہم دکھوں ساتھ لیں گے رکھتے رہے ساتھ چکھتے رہے اپنے جگہ سے اگر تمہیں وفاق دیا تمہیں حیثیت دیا اگر ہم اس طرح کی کوئی کس پھڑا بھٹھا لے گئے وہ آپ مدر پتہ بھی نہ چاہتا آپ کی دنیا میں ہیں آپ کہاں ہیں آپ یاد رکھئے جب یہ دلمانید کی بیرسمار قربانیاں ہیں اس برچوں جنگتا مسلمانوں نے جب یہ آلہ کی جلرائے تھے جو دلمان کے بردر دلے پر لیتے ہمارے اقادلین نے جو قادرانے پر سرزاموں اور قادرین کی قربانیاں اور لاکھوں سرزاموں نے اگر سے نے کٹوائی ہے اندفتان کا کوئی پونا کوئی گری کوئی بہننا کوئی علاقہ ایسا ماں کے نہیں ہیں یہ حکومت کی دنگون آتی ہے ان کی شہادت کی دنگون آتی ہے کوئی قربانیاں نہیں ہیں جب یہ دیش آزاد ہوا ہے لیکن آزادی کے وقت ہی سے جو رسائل ویجائے کیے گئے اور اس وقتی سے اس ہمارے اقادلین خائیوں نے پاکستان کی آواز لگا دی اس کے نفیدے میں مختان سامنے آیا اور ایک بڑا قربانیاں ہو گیا اس ملکی کے لیے صاحب اب جو ہے ملکی کا قانون اندوریت کے بنیاد پر ہوگا اسے کلے قانون نہیں ہوگا اس کو بنیاد پر آری جائے ہمارے یہی اقادری مولا صاحب مدری ریفتالالے مولا عزی رحمت سوہے ریفتالالے مولا امیہ کرام حضا جتنے بھی سب کے سب بہر کے کہ نہیں نہیں ہم نے جو جنگی آدمی تھی جنگی آدمی جنگی آدمی سیکلر ہوگا تنان جیسے کلر خانون ہمارے تمہارے ترمیان صحیح ہیں خانون مطلب سیکلر ہی ہوگا ہمیں اس سے کوئی یہ نہیں دے نہیں پاکستان اگر منا ہے تو تمہاری خالش کی نتیگی میں منا ہے پاکستان کے مکنی مخالف دے آج بھی مخالف ہے لہو اس کے بڑھنے میں میں نے تمہیں دستگی کی ہے ہم نے کنی مخالف کرتی آج بھی مخالف کرتے ہیں ہم نے کنی منا ہے تو کنی لو ہم نے تو اپنے موقع کے لیے جگہ آج بھی کے دارے داری ہے اپنے ملک کے لیے اپنے حسد سان کے لیے ہمارا جو قانون در ہوا گا ہمیں قانون کے دینے کو مان کو نفیش کرنا ہوگا سرانچے ماننے پر مجبور کر دیا آپ یہ قانون جو قلق کا سیکلر قانون ہے یہ قلق کا سرمایا ہے یہ قلق کے لیے جو ہمارے دنوں کو نے دیا ہے یہ ہمارے آپ کے لیے قاضیہ ہے اس کو ہم اسی بقیمت پر ہونے نہیں رہیں گے جگہ آج بھی کے لائے جیسے نہیں کہیں گے اگر ضرورت کریں تو اپنے کنی کے حسائل کو بچانے کے لیے اس قانون کو بچانے کے لیے ایک بطا سکھر دیں اور جو بطا پلتی ہے تو باسی رگائیں گے یہ قانون ہمارا ہم سر کچھ ہے اس قانون کو ہم کسی کے حوالے نہیں کریں گے جو جب چاہے کیسے چاہے بلگ لیں جو چاہے کر لیں یہ ہمارا سبایا ہے ہمارے بزرگوں کو دیا ماتے ہمارے بزرگوں کو دیا ماتے ہم اتنے آنکھانی کے اس کو بدل لینا دیں گے یا بکت ہو ابھی ستر سال کچھ لے ہیں کتنا ہزارت تحقیقہ کیا کتنا ہزارت تحقیقہ کیا کتنا ہزارت تحقیقہ کیا کتنا ہزارت تحقیقہ کیا بلاثورت ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ حیامانہ موطی اخلاف کا قتل ہوا مقبول تو اندر چلے گیا مقبول کے خلاف میں خائیات دنیا ہو رہی ہے تحقیق کا پتہ نہیں اس کا پتہ نہیں اس کا خلاف کو یہ خائیات نہیں ساتھ اچھا بزرگ ہوتا ہے جب یہ باہر تحقیق ہوتی ہے خائیوانوں ہوتی ہے افسوس ہوتا اور تحقیق ہوتا ہے آنکھوں کی اندر جگہ جگہ جائسی میں جو وسرے انسان شاہرات پیدا کر رہا ہے تاکتو پردہ پرشتی میں اور سمجھتے ہیں جیسے کہ محمد دو نمبر پر شہی ہے نہیں نہیں دو نمبر کے نہیں ہمیں آگ سے زیادہ قربانی دی ہیں اور جب مزورت پڑے گی اور جب موقع پھلے گا پھر حضرت اندرز نائے قربانی دیں گے انشاءاللہ کوئی جب میں قربانی دیں گے اسے جنگی آدھائی دیگر آئی اس بائنہ کے طریقے نہیں ہے یا آپ رکھو یہ ہمارے خائن حضرت مولانا مولانا حضرت مولانا حضرت مولانا دامت برکات بلا لیا پورے ملک کے اندر قومی یا بیادی کانفر ملک دے رہے اور شہروں کے دنچان باندھو ہوتی کی ہوگی اسے ملک کا واہر عمل کرو شامدی کا ہو پیار کا ہو محبت کا ہو اس کی دامت دے رہے ہیں اس کی دامت جگہ جگہ دے رہے ہیں اس کی دامت دے رہے ہیں تاکہ آپس پہ شدو مسلم اتحان پاکے رہے جب اتحان پیدا نہ ہو لیکن ان کی ملک کا براہ صدریب ہونے جب اتحان پیدا کرنے کے ایسے ایسے بھی ہوئے ایسے ایسے غلید حضرن نے اپنا ہے جیسے کہ اندھو مسلم اتحان خط نہ ہو جائے اور اتحان پر جائے اور پساندان پھونے لگے اسی کا نتیجہ ہے جہاں جب بھی کرتا اندھو مسلم جب بڑھا ہوا ہے جس کے یہ نتائج وہ ملک کے وہ فادار نہیں وہ ملک کے مددار ہیں وہ ملکوں کو تفسر کرنا چاہے ہیں وہ ملک کو پاٹنا چاہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے یہ ملک جنگ جنگی تحضیر والا ملک ہے یہاں اس ملک کے اندر سارے مضاہی کو لوگ رہتے ہیں اس ملک کے اندر سارے سارے پھول تو جور ہیں آپ ان کو توڑ سر توڑ دو گے تو یہ ملک کا مددار بڑھا نہیں نہیں لکھے گا اس ملک کی جنگی سے جنگ 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 جائے گی اس ملک کے وقات موجود ہو جائے گا آج دنیا کے اندر یہ ملک سیکرولتر کی بنیاد پر سختی اچھا سختی بیردر ملک کو سمجھا جاتا رہا ہے آج یہاں کے اس ملک کی سبی کو بھگایا ہے اس کو دامدار کیا ہے اور اسی وجہ کے نتیجے میں حضرت مورنہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ 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 کو بھگام دے کی وجہ سے محلت رات بھی پڑھنی پڑھ لئی جگہ جگہ قومی یک جاندی کانس نصف رائم کرنے پڑھ لئی انہیں ملن سائل کرنے پڑھ لئے اور دوران اس لئے ملن جل کے رہو حفظ اقورت امتیت امن تو شانتی کا قائمان میں کٹی چل گئے بات بات یہ کس کے حد میں ہے یہ ملک کی حد میں ہے یہ ملک بھی نہیں کیا جا رہا ہے امن شانتی کے ماہوں پہلے کرنے لئے پروگرام کیا جا رہے ہیں میرے خود کو دوست وادی شانتی ہو ایک بات بات کہتے ہیں مجھنی بات مزرم کرنے ہمارے گھروں کے اندر ہمارے دوزوان بچے اسکولوں کو جانتے ہیں اماڈی کو پڑھتے ہیں بچیاں پڑھتے ہیں ساپ فدر دیئے ہیں اب کا فصان پر کہ پورپے کے کچھ اس میں گھنو واپی کریں کھنو واپیوں دیاں ہمارے هوضورTech ہمارے ہونے بچے سچیں ہمارے بچے ہونے ہماری وہو اللہ polit bunu acompanیاں یہ بچے کو گھنوidos показ بنیور نہیں جوانا، یہ بنا روضور years کرا حسین ہم نے اپنی صحیات کو بتایا بچوں کو بچے خوش نہیں جانتے ہیں جب کمی بات کرو تو سمجھتے اچھا ہمارے جو بانی یہ افتائی کرتے ہیں بجمع یہاں سے اچھے گا جب کی آجازی کے سلسلے میں آج کے بار اپنے عیس طرح کے پروگرام اپنے علاقے میں اپنے نحلے میں اپنے گریگری میں کر رہے ہیں تاکہ ہمارا نوجمان رفتہ بیدار ہو جائے اور سوئی یہ مانکو کہ ہمارے بابدادوں نے ہمارے کتھوں نے ہمارے اقابلی نے ہمارے اپنے لوگوں نے جاہاں اسوال کی بلے گرمانی دیں جب اگر آپ علاقے میں جگہ میں ہمیں لگ رہے ہیں لیٹ گو لے گروڑا نہیں کریں گے اس نے ہمارے بچوں کو نہیں مانکو گا ہم دوسرے کی بات کو نہیں کریں تو یہ مجمع نہیں کر بھی یہاں سے آپ چاہے کہ ہمیں اس طرح کے کہاںلاتے کی سلسلے میں ہم نے اپنے پروز آرکو کر لے ہیں علاقے وائش تاکہ ہمارے پچھے پی لاغ ہو تو مانوں ہو کہ ہمارے مسور کو اورے ہمارے ہمارے لیڈروں نے ہمارے ہمارے رہنماؤں دے ہمارے لیڈروں نے ہمارے ہمارے رہنمی کے لئے کیا دوباری ہے دی ہمیں امید ہے کہ چھاندہ سورہ رہا سکر باس کو دعوار آگے دیر رہے حضرات وقت کی تنک نام نہیں ہے ورنہ آپ کے سامنے ایک سے یہ بہر ممتد ہے اور دوسری بات آپ اپنے ذہن سے اس بات کو ساتھ کر لیجئے ہمارے امام خاصا سے وہ لوگ جو ہمارے درمیان بڑا سروتدار ہے ماندار ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو مولنی منا کر اور عالم منا کر ان کو خود ذہن کر دینا ہے بیتان کر دینا ہے ان سے کچھ ہو نہیں سکتا ہے میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ کہ آل تاریہ بھٹا دے بھیجئے انقلال جب بھی بڑھتا کیا ہے پرولمنٹ پر کیا ہے انہی مولیوں نے جن کو تمہیں بیکار سنجھا یہی ہوں پول بھی اور یہی نہیں ہم میدان ہوئے جس محاب پر کھڑے کر تو میں معمولی سے معمولی محاب کو لے کر بڑے اونچے سے اونچے محاب تک ملکوں کے خوانی بنانا ملکوں کے اندر انقلال لانا اور قائد پر بڑھت دینا اور عمان کو رخ بدل دینا یہ قوم کر سکتا ہے علماء کے علاوہ الحمدللہ ہمارے جنہاں ایسے علماء موجود ہیں جو قائد پڑھنے کی صلاحi کتے کا اخت پر ملکوں کے لئے ہمیں ناما ایسے علماء کی بزار اور علماء کی دیوار علماء کی سمجھ علماء کی فراسط میں کہاں تک بتاؤں یہ کہاں تک نہیں مصرف جہاں پر لوگوں کے عقلیں ختم ہوتی ہیں وہاں پر علماء کی عقلیں شروع ہوتی ہیں جہاں پر دنیا کی عقلیں ختم ہوتی ہیں وہاں پر علماء کی عقلیں شروع ہوتی ہیں میں ایک مثال دکھائے کہتا ہوں ہمارے ہندوستان کے بڑے فقی حضر مولا رشیل حمد صاحب گنگوہ دینا جو وقت کے فقیب ہیں تھے عارب الدین تھے مجاہدی تھے اور سکوچھ تھے وہ ہندوستان کی بڑی شت کے مانی جاری ایک شاید اسے نصرہ نہیں بتا رہا اس کا نام تھا محمد کالے محمد کالے نامردین دن وہ بہت پریشان تھا کہ ہمارے نام کا کافیہ اور رتیب نہیں بنا ہوں ہم کیسے ہم نے نام کو رتیب کافیہ بھی اس دیمان کے لئے تقام سولہ سبراہ کار کی سب آفر ہو گئے اب کوئی اسلام مصرہ نہ بنا سکا کسی نے کہا کہ تم حضر دنگوہی کے پاس چلے جاؤ وہ فائیم ہی ہے عالم رہے اور بہت سبراہ سب والے وہ ہو سکتا آپ کے محمد کالے اور حضرت سے کہا حضرت میرا نام ہے محمد کالے اور حضرت آجیاں پیٹ میں رہی ہے حضرت اکرام بنا جو بہت سہتا ہوگا تو حضرت میں کہا مصرہ کے لئے کام پر بہت سکتا آپ کام پر بہت سکتا آپ کام پر کہا بھائی جو ذہنہ کا مقای رہتا ہے یہ بتائیے کہا ہر وقت نام محمد کالے ہر وقت نام محمد کالے ہر وقت نام محمد کالے ہم محمد کالے ہی اتنا ہوگئے اب یہ یہ زہرت کا حضرت آئی ہے یہ علماء جن در پیدا ہوگی ہے جہاں سالے لوگ کھان جاتے ہیں یہ تو میں آج کے سامنے یہ نظی بہت محطیق چیت پیش کرتی ہی جو نہیں جا گئی ہم میں اس کے بعد ہم سب کے دلزیز اس مشکل کے رضیرما جب انہوں کو غلمہ کرٹی ہنگ وقت نام محمدہ اچھا درشیلی صاحب دا ملکہ دون موتنوم جامعہ شاہرم قرآد آباد اور تعلق منکی کے تو دنیم اور ہم سب کے بڑے ہم سب کے سرپرد اور ہم سب کے نئے باہن اور رہے بڑے انسانیت خرم اچھا درشیلی صاحب دا موتنوم کا دونس یہ نہایت خلق کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اپنے مولد کے ہسنا سے ہم سب کے دلوں پر محضود یہ وہ کچھ کے لئے کہ وہ مجھ سے پر مجھے موسیقی 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 سنات ملیت 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 جسد اللہ حقه وانطرق دلده رزق قطعیم وشخصت عدد والدین وإنسان ملیت توقع مطار صلی اللہ علیہ وسلم مطلب حضرات علماء السلام نوجوان صاحبیوں، آئینوں اور حضر کو ہم آزادشت جن کے حضرات کے حضرات سے اپنے حضورتوں کی مہدازی کو جاہت کرنے سے بیٹھتے ہیں یہ سنکرہ دیر سے چل رہا ہے مگر ہمیں اس عمینیت کے پیشے مدد صرف ایک بات کہتا ہوں کہ وہ کون، وہ نوجوان مرسل اور وہ افراد جن کا رشتہ اپنی ماضی سے پروک جائے ان کے حیثیت قدیبی مدد کیسی واپوچ نہیں اگر آپ کو اپنا سب بھی تناش کرنا ہے تو آپ کو اپنا رشتہ اپنی ماضی سے جوڑنا کریں آپ، آپ کے خود کو نتا دیا آپ کے خود خود نتا دیا حضورت ہو اور آپ کے حضریا اضلاح نے اس دیش کی چاہت حضرمت کی ہے جب تک آپ اس سے واقع نہیں ہوگے تو اس وقت تک آپ بھی دیش کی حضرمت کرنے بھی کامیاز نہیں ہوگی میں اپنی بات آگے بکھاتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سن کے دورے پنچے کھانے کی ریزوں نے اس دیش کو اپنے پنچے کس کی داری میں چھتا ہوں تو سب سے کہیے مدرمہ میندان کے سامتان میں آگے جائے اور آزانی سنان رہا لگا ہے اور اس دیش کو ظالموں سے آزان پرنچنے کے لیے کوئی سکتوں نے ہی کہ سامتان اگر ایک مہیند میں پیانا کیا جائے تو میں سمجھنا ہوں اس کے لیے ناکھا کیا ہوں میں سنی بات کو سنجھتا ہوں مجھے یاد آ رہا ہے کہ آزانی کے آخری جدو جہل آخری جدو جہل اپنی منابض کو دعی کر رہی تھی اور دیوبند کے ایک سبور کو آزانی کے ناکھ کرانے کے جنگ میں مقدم مقدمہ سے قید کر کے مانتا کی جیلوں کی صلاحوں سے نیشہ دھکے دیا تھا وہ پوڑھا ہنسان جس کو شید الحن مولانا محمود حسن دیوبندی کہتے ہیں جب اس کو کلتار کیا گیا اور پر کیسے اس کو اگرینوں کے پڑھووں نے کلتار کر کے جدے کے پوٹ پر پہچھایا تو اس کے شاگنوں میں سے ایک شاگن مولانا حضرت احمد مدنی جو اس پر مریضے سے منورا لے کے وہ جدہ پچھے اور تم نے پھر ٹون کے سامنے یہ بات کہیں کہ تم اگر میرے مستاز میں کلتار کرتے ہو تو مجھے بھی کلتار کرو کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا مستاز جہن کی سختیاں پر کاش کرے اور حضرت احمد ان کے گھر میں آرام کرتا رہے میں بھی اس کے ساتھ کی مستازی دیتے ہو مولانا حضرت احمد اپنے مستاز کے ساتھ یہ مستاز کو یہ مارکہ پچھتے یہ پہلا کو قابلہ ہے علمہ کا پہلا کو قابلہ ہے مجھاہین آزادی کا پہلا کو قابلہ ہے ملک کی آزادی کیلئے قربانی میرے والوں کا پہلا کاثرہ ہے جس کو صدا کے طور پر ملک سے پاہل جیلوں کی صدا ہو کے پیشے کھٹی رہا ہے کوئی حلمانی کا رات جو بتا ہے کہ ہمارے خورتوں نے یہ قربانی نے دیئے مزنانو یہ قربانی دی ہے تو تمہارے خورتوں نے دیئے تمہارے دین میں آنی چاہیے کہ ہمارے خودتوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ملک سے پاہل کی قربانی کا دیئے اور انشاءتہ ہم آنکھیں بھی قربانیاں دیکھے پڑے مہمانہ حسین احمد اپنے اصطار حضر شیخ الہند محمود حسن کے ساتھ جیل کی سختیاں برداشت کرتے ہیں چند ساتھ گزرتے ہیں انگریز کے ہاتھ کچھ نہیں کرتا اور ہی کوچھا بھی نہیں آتا بھی ہو آزادی کا فروانہ دیا جاتا ہے اور ہندوستان بھیگتیا جاتا ہے حضر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا جب شک بمپئی کی بندرکاہ پر پہنچا تو بمپئی کے ہندو مسلمان سکھ تیسائی سب کے سب دیش کے اس سکوٹ کے استعمال کے لیے بلکتاہ پہنچے اور استعمال کرنے والوں میں قرنی جیلی تھے جوان تھے موسیقی مسلمان بھی تھے ہندوؤں کا بھی ایک مجمعہ تھا سکھوں اور عیسائیوں کا بھی مجمعہ تھا شیخ الہند جب اور سے باہر نکل کر کے اپنے مدوانوں کے سبن کو دیکھا شیخ الہند نے تو قیام پر پہنچ کر اپنے شاکروں کو اپنے مدوانوں کو جمعہ دیا اور جا کہتے ہیں لیکن شیخ الہند نے کہا باہر کیا رات ہو آج کے حالات کو اگر تم ضرور کرنا چاہتے ہو تو شیخ الہند کی اکسائی پر پر جلنا نہیں پڑے گا شیخ الہند اپنے مدوانوں کو اپنے شاکروں کو جمعہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج تک ہم نے آزادی کی کلائی تنہیں تنہا گری وہ سنمان تنہا گا دیا ہے اور انگریز لا اور حضورت کلو کی پالیسی پر حمل کرتا رہا لیکن میں مانتہ کی جہن سے رہا ہو کے آیا ہوں اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر انگریز کو مکھا دیکھنے میں ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو تک ہی کے آزادی کی اس جنت جہن میں ہمیں ہندووں کو سکھوں کو ایسائیوں کو سکھ پر ساتھ لگا نہ ہوگا تاکہ ہندوستانی جب یک چھٹ ہو کر انگریز کے خراب پڑے ہوگے تو اس کو اوریا فیسٹر بول کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا اس دیش کی آزادی کے لیے اگر ہندووں کو سکھوں کو ایسائیوں کو اور مسلمانوں کو اگر بارن پر دانے کی پہترین پہترین کام کسی نہیں کیا اگر بارن پر بارن آزادی کے لیے وہ جنگل پردنہ کسی پہ سالہ آرہے وہ تحمیل دیوبن کا ثبوت ہے وہ ایک تھلتی سے پیدا ہونے والا عظیم انسان ہے اس میں سکول میں لہنے والے انسانوں کو انگریزوں کے خلاف بڑے باروں پہلے کر رہا ہے میرے دوستوں ساتھیوں عبر شہبالین کی یہ جنجہ کامیان ہوئی اور جب انگو اور مسلمان سکھ اور عیسائی کے تاچک بن کے خواہ ہوا تو انگریز جیسی حکومت کو بھی یہاں سے جانت مجبور ہونا ہے لیکن میرے دوستوں میں چند باتیں کہہ رہا ہوں جس پر تبدیو دو انگریز یہ ہم سے چلا ہے لیکن انگریز کا جنتا چاٹنے والے آج بھی اس دیش پر موجود ہیں جو انگریز کی پالیسی پر حمد کرنا چاہتے ہیں کہ لاؤو حکومت کرو جو ہندووں کو مسلمانوں سے وہ جو مسلمانوں کو ہندووں سے دلوانا چاہتے ہیں وہ اس دیش کے دشمن ہیں ہمیں لوگوں کو پہچاننا ضروری ہے میرے دوستوں یہ سبتہ پرست جو ظلم و صدر کے وہاں آپ ہندوستانوں پر تھا رہے ہیں جاں پرکھو یہ نہ مسلمانوں کہیں نہیں تموں کہیں نہ سکھوں کہیں نہیں سانیوں کہیں انہیں تو اپنے کرسی کے پیار ہے جاکہ ہندوستانوں ہندوستانوں کی لاش پردر پرستی ملے تو وہ اس کرسی کو بھی سینے سے دلانے کا دکھا ہے میرے دوست کو ساکھیوں مہارشت کا ایک شہر ہے بیل وہ نے ہوتا کے بیل گیا اور بیل میں اسی نام کا ایک پرولان باہر ہلپا چھوڑا اقتفاق کی بات یہ بیل سے کچھ نوجوان وہ اترلی مناسوں کے پولیس میں اٹھائے ہیں اور یہ انظام سے بھی آیا ہے کہ یہ دائش کے پیخان کو آم کر رہے تھے یہ دائش کی سوچ رکھنے والے تھے یہ دائش کے لوگ تھے تو انہوں نے جو پروگرام دو رہا تھا اس میں یہ بھی دکھا کہ دائش کے والے میں نہیں ہے آپ کو بنایا جائے تو بہت 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 ہمیں آجات لوگوں کی جمع ہو گئی اور اس کے بعد اسٹیج پر پیشنل سپ اور سسپ اور دیرت حدیقاری کی محبوب تھے جب یہ حدیقاری آگئے تو میں نے اپنے پروگرام وہ چلانے بہتے ساتھیوں سے کہا کہ اگر ان عزیزانوں کو بٹھانا جب تک میرا بلان پورا نہ ہو انہیں جانے باتے ہیں تاکہ ان کو پتہ جاتے کہ وہ ان کی آزادی میں کس کا چاہتے تھا انہیں بٹھا دیا دیا بہت آئی داعش پر میں نے کہا کہ داعش اسرائیلی ایجنٹ ہے داعش ایسی تحریک ہے جس کا اسلام سے کل تعلق رہی ہے مسلمان جوانوں میں تم کو یہ نصیحت کرتا کہ تم اپنے ہاتھ کو اور اپنی نظروں کے اس سے بچاؤ لیکن میں نے کہا کہ اسی تحریک ہے میں حدیداریوں کو اور پولیس کے لکان کو یہ پیغام لینا چاہتا کہ اگر داعش کے نام پر صرف پرموشن کے لیے صرف نوکری کی طرف کے لیے کسی بے قصور کو قصور وار بنا لکھ کے پیچھ کیا تو اس سے بڑی ایک شکر کی گول نہیں ہوگی ہم نے اس کی محارفت کن بھی کی ہے ہم آج ہمیں میں نے بہت سوچ پڑی ہوئی ہے میں نے ان سے کہا کہ یہ پولیس کہوں کام یہاں بیٹھے ہیں یا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے لچہ بتائیں یا اگر کسی بے قصور کو پتایا بھی نہ ہوگا تو اس کے معلومات کا دل دکھے گا کے لئے دکھے گا اس کی اولاد کا دل دکھے گا کے لئے نہیں دکھے گا اور تم صرف اپنے پرموشن کے لیے صرف اپنے دل دردتی کے لیے کہ دل مظلوم کو بے مظلوم کو مجھرین بنا ہوگے تو تمہیں بھی بھکت کا پوائے گا تو تمہیں بھی اولاد کو بھی بھولاگے میں دوسر دوسر ساتھیوں فسا سکتہ سکتہ رہی ہے اور ایڈمنیسٹریشن جو لوگوں سنو جہاد اسلام کا ایک حکم ہے لیکن جہاد پر مجھلک جا ہے خونتی کرنے کے جہاد نہیں ہے بے قصوروں کو مارنا یہ جہاد نہیں ہے تمہیں مزیدن کرنا یہ جہاد نہیں ہے بچوں کو حضر کرنا یہ جہاد نہیں ہے بلکہ ظالمی کے سنچے کو ملولنا جہاد ہے مضلوع کی حمائل کرنا جہاد ہے اور ہم ہم آمان کو باقی رکھنے کے لیے یا محبت کو عام کرنے کے لیے فرمانیہ جہاد یہ جہاد ہے ہے اس کو مانو ہاتھ اکا کے تمہیں اعلان کرو کہ ہم بھی اس جہاد کے لیے سہیدان ہیں تمہیں بولو یہ جہاد آج کی سکنی کی ضرورت بن گیا ہے ہم کیسے ہیں جہاد آزادی لاح جب جہاد آزادی کی بات آتی ہے تو جہاد قبل کھلے کی زمان پر اور پیسے مزلوانوں سے آجاتا ہے مزلوانوں شہاد سکتا ہے مزلوانوں شہاد سکتا ہے ہمارے مزلوانے آزادی کے لیے شہاد روان کو اپنی ضرورت کی حراب اپنی آواز کو بھلند کیا ہے اور آج ہی پسٹا پر اکنوں کے حراب آزاد کو بھلند کرتے ہیں کہ آپ کو بھلند کرنے کے لیے فرمانیاں دے دے رہے ہیں یہ پسٹ ہمارا ہے جس کو کوئی بلوان خلے بسند بیٹھ کے سماشہ دیکھیں یہ خوبصورت بدلی چہترا ہے جو کبھی نہیں ہو سکتا ہے میرے دوستوں کو سکتی ہیں آج آج اس پلت کدھر جا رہا ہے کوئی پلت کا تکڑا اس دیش کی دھلتی پر گرتا ہے تو گرنے سے پہلے یہ سوچوں یہ خون ہندوستانی کا ہے گرنے ہی ہے کسی کے کھر میں آگ رہتی ہے تو یہ سوچوں کی یہ ہندوستانی کا گھر جدہ ہے گرنے جدہ کسی کے آگر ہی نٹھتی ہے تو یہ سوچوں کی یہ ہندوستانی کی آگر ہی نٹھتی ہے اگر کوئی اس میں سب سب کا ہے اور خون کو گلتے ہوئے یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ یہ ہندو کا خون خون ہے کہ مسلمان کا خون ہے یہ اکمے کا خون ہے یہ پرائے کا خون ہے میرے دوستوں اور خاتینوں جو گلدے والے خون میں ہندو اور مسلمانوں کی تقریر کرتا ہے یاد بکھو وہ اس دیش کو گلدے تقسیل کرنے کی ناپا کوچش کرتا ہے اور ہم اس کی کوشش کو معاملہ کریں آج جبا جبا مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے میں نے ایک بات کہی کہ وہاں پر آج سے بھی کہتا ہوں کہ مسلمانوں اور سیکلر ہندووں کو سیکلوں کو ایسانیوں کو سامنے آ کر کے صرف پرائے ساکتوں کے خلاف بہار کی طرف کھوے ہو جانا چاہیے آپ سب جب جب ہوگئے لیکن انشانہ انہیں تم دبا کے سب سے سامنہ بڑے گا اور اس پر گلدوں ہوگے آج آج ظلم مسلم سے مسلمانوں پر نہیں ہو رہا ہے آج مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دلی کی پریشانت ہے دیسائی بھی پریشانت ہے اور دیگت آقلیہ بھی پریشانت ہے یہ ملک یہ ملک آقلیہ دول کی اکثریت کا ملک ہے اگر ساری مظلوم اپنیہ کے پیٹ ہو جائیں تو آپ سنجھت کی کوئی حیثیت کی نہیں جبکہ ظلمہ آواز دیکھتی ہے کہ اس دیش کو کس سے قربانی کی ضرورت ہے مسلمانوں تمہیں اس دیش کے ایسی مزید قربانی آنے نہیں پر کیونکہ تمہارے قربوں نے وہ اس دیش کو دیا ہے جب کسی نہیں دیا ہے تمہارے قربوں میں وہ قربانی آنے پیش کی ہیں جو جس کی کوئی بیتان پیش نہیں کر سکتا تمہیں کس سے قربانی آنے نہیں کیسے قربانی مولانا عشق مدنی کہتے ہیں کہ وہ کھوک کھڑے ہو قربانی جنہی آگے پھو اور قربانی کیسے دوکے قربانی کہتے ہیں وہ کہ جب کل نفرت کا جواب نفرت سے دوگے تو قرآنیاں اور نفرت سے اور بڑے ہی تمہیں قربانی دینی ہیں تمہیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم نفرت کا جواب محبت سے دینے کی کوئش کریں گے اگر قربان لبائے گا تو ہم ہاتھ بجھائیں گے اور کوئی گنگی بات کر کے جنہوں کو دول میں کی کوشش کرے گا تو ہم جدوجہد کر کے جنہوں کو جھوڑ کے کی کوشش کرے گے بتاؤ اسلام کے لئے تحیار ہوگی نہیں تحیار لیکن قربانی دینی پڑے گی تمہیں اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑے گی تمہیں اپنے افکار و خیالات کی قربانی دینی پڑے گی تمہیں اپنے سوچ اور بچار کی قربانی دینی پڑے گی تو کون مربانی نیرے جن کے پہنچار ہوگی اللہ حرصہ مصطب پر جو روش آئی رہا تھا میرے بہت سکتا ہوں جب میں تو غولمان چاہتا رہی ہے میں سنسلے پر سکتا ہوں کہ ایک بات کہنے کے ایک بات کو خبر کرنا پیشلے دنوں کچھ غولمان کی بھی وہ اٹھا ہے کہ انکانوں کے پیشلے دنوں اپنے پر ایک نیا سر سرہا شکل ہو جائے انکانوں کے پیشلے دنوں اور یہی میں ایک مسلم تنظیم میں ہار مسلم پارکی ایک پریس پارک پریس کلر میں پھلایا ان حضرات نے حضرت مولان سے کہ ارشد بھردن بھردن لہول خود کچھ جاہو ہوگئے مہتر ہوں حضرت سمر میں کے بعد بہت پہ لیکن کہ ایک شخصت مقرب نہیں ہے حضرت ہوں جب ہوں گئی آیا ہنہیں کو پریس کلر میں پریس بھردن بھردن سانے جارگی ہے ایک سر کنیاں جو حضرت ہوں ہو آئیے اس کے لئے فریس بھردن بھردن بھردنی شریف ہو اور جائنے پر جمل جاہاں گا موسیقی 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 ہمیں غیر مذہب بھی ہے کہ ان کے فردماد جمعیلہ علماء لگ پہلے ہیں اور الحدود اللہ جمعیلہ کی کوششوں سے ان کو بھی فائدہ پہلے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں کو اس نے آخری سوال کیا اور یہ آخری سوال میں نے فیلڈ کے جلسے میں اس اس پی اسٹیشن کے ساتھ میں بھی لکھت کیا اس نے آخری سوال کیا کہ جو بے پسور لوگ باقی تک بری ہو کر کے آگئے جبے دوستوں کو انجھے لیے کیا کر رہے ہیں یا آپ انجھے لیے کیا کر رہے ہیں میں نے کہا جمعیل دوستی بھی مدد کر رہے ہیں اور جمعیل دو کام کر رہی ہیں سب سے پہلے کام میں تک کی یہ جمعیل کہ حکومت سے دوستوں کو معاوضہ بلوائے اور دوسرا کام جمعیل نے یہ شروع کیا ہے کہ کورٹ نے ایک حقیق دائر کی ہے اور اس حقیق کا مقصد یہ ہے کہ کورٹ نے حکومت باہدست بری ہو کے آگیا کورٹ نے اس کو باہدست بری ہو جاتا ساکریفکٹ دے گیا تو آپ انتظام جنالی کی ہمیں اجازت کو اس ملس کے خلاف اس ایڈمنیسیشن غلط کی خلاف اس علیکاری کے خلاف جس نے اس بیت حقوق اور مجرم بنا کے پیش میرے گوز تو حکومت سے چمعیل کی خدمت ہے اور جب یہ کورٹ نے پاروں پر مصدر خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور آپ کو یہ پیران دیتی ہے کہ اس دیش کے عظم و عمال کو فہاد رکھنا یہ آپ کی سب سے بڑی دن میں جانی ہے آپ کے فرمان سب سے زیادہ فرمانی آتی ہے آج دیش کا جو محور چند آئے اس میں آپ کو فرمان کا اینی ضرورت ہے میں آخر میں آپ کی ذکر قبلہ حریف کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں یہ کوئی اسلام کی تحریمات یہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ایک چھتی کے قیران کو سب سے پہلے آن دیا ہے میں نے انسانیت کے بنیاد پر دوسرے کو جینے کا حق دیا جس کی تعلیمت اس دنیا کے سامنے کسی نے پیش کی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے میں یہ ایک روائیت پہید اس میں آپ آئے دو جہاں حریف صلی اللہ علیہ وسلم شاہ پہلے ہیں ورمانے سارا تو تین خومیاں ہیں جس آدمی نے یہ تین خومیاں انہیں اگر پیشہ کرنی اللہ علیہ وسلم اس کو دو طرح کے انعامات ضرورتے ہیں وہ دو زمن کے انعامات کیا ہنے برمانے ہیں یَسَّبُ اللَّهُ مُحَتْفَهُ وَحَلْقَنَهُ جَدْنَةً پہلا دنیا یہ ہے کہ جس میں یہ تین خومیاں سے اندر پیدا کرنی اللہ علیہ وسلم اس کو آسان اور بزر وعنی موت فالکھ نہ سکھ کرنا ہے بیمان وعنی موت فالکھ desu اور بوست رونہ اس کے اندر پاعدہ کر لیں اللہ علیہ وسلم ماہ سکھائے موت وشاہ مانہی مصلہ کہ وہ تین خومیاں موسیقی 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 اور مرنے کے بعد جندل سے جرا فیتانہ بنائیں وہ ہمیشہ زندگی کے آخری ساز کا یہ کوشش کر کہ جیسے کسی حمل سے تیرے باتات کے دل اٹھے تو بھئی کوشش کریں گے انشاءاللہ آخری بات اور بات یہ کوئی افثان اور ملنگوں کی یہ موت پہ آنی ہے کتے کی مول کرنا چاہتا ہے کہ اچھی مول کرنا چاہتا ہے یہ اللہ کے لئے کی اچھی مول سے بہتر کم سی مول کرتا ہے آپ نے حرمائے اگر اچھی مول کرنا چاہتے ہو اور موت کے بعد جندل پہ کھانا چاہتے ہو تو دوسرا کام کی کرو کہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرو کہ جو نوکت جو غلام جو خادی جو کام کرنے والا مرسول تمہارے ہاں ہے ہمیشہ تو اس کو پریشان کرنے سے پچھتے ہوئے اس کے ساتھ خسنے سلوک کرو وہ مرسول ہندو ہری مسلمان ہے سکھے کی عیسائی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تیرے ہم کام کرنے والا مزدور اس کامی ہے کہ جو اس سے حسن سلوک کر اس کی خواہوں کو رجال داز کر اور جو اس سے تیہ ہوا ہے اس سے بہتر بھی اس کو معاوضہ دے تو اللہ پجھے دونی موت سے بچارے گا وہ جنگل نبی نے چکانا نصیب پھائے گا میرے دوست کو ہمارے آقا کی یہ تعلیمان ہیں آج ہمارے نے آقا کی تعلیمان کو چھوڑ دیا کہ ایک بچہ میں یہ پرواہدیوں نے ہمارے گھر کے پاس پہلے ہی آئے گی میرے دوستوں آدانی کے نام سب اس پردنامت کو بنا کی تعلیمانے والے ساتھیوں میں آپ سب کو مبارد بات دےتا ہوں اور مجھے یقین ہے جو میں نے آپ کے ساتھ میں بات پیش کی ہے آپ کو اس کو پر سمچھا ہوگا اور آپ نے اس کو اپنے دلوں پر بٹھایا ہوگا میری دعا ہے جلال کو سکتھنے اس کے ساتھ میں سب کو سامیر در مجھے سوٹی مکا کرنے اور اس دیش کو ان کو ممند کر کے بات بنا دے جو سب پرد ساکتوں کو ناکام کرے اور اس دیش میں لکھنے والے آمد کے دل دلیاں آمد اور کیاو محبت کے سیمان بخام کرے وقت کو اوپر مخلق سیدین نام حملت وہاں لکھاہی کی وقتی کی نسکہی یا ملکت مجھے یاو جسما حضرت جیسے آپ نے معلوم ہے کہ آج کے مقرر خصوصی حضورانہ سید اشہ درشیدی صاحب دامن بکاہ گئے لیکن آپ کی زیادتِ طبعہ کے لیے میں نے ایک ایسے مقرر کو روب رکھا ہے جو آپ کی کیونکہ دھرکت میں جانتا ہوں کہ آپ ان کو بغیر سنے نہیں جائیں گے اور اکٹھا آپ مطلب سنے ہیں یہ کتاب کا اور کتاب کی حاشیہ اور بلے صدور اگر آپ کو پڑھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا تو آپ کو جہاں موانا کفیل اشرف صاحب کی تقلیل سننا ہوگا تو آپ کی ناکھ کے حاشیہ اور بلے صدور بھی پڑھیں گے جو تاریخ کے اور آپ آپ کے سامنے باہر کریں گے بھولیں گے اور آپ کے سامنے نہائیت بست کے ساتھ اس لئے میں ان کے اور آپ کے لگان زیادہ تیر نئی حال ہونا چاہتا ہوں صرف ناکی میں ایک بچے سے ایک نار پروابطہ کہ آپ جو تر جو بنوڑگی آئی ہے جو سستی آئی ہے وہ دور ہو جائے عزیزم محمد صاحب تشریف لائیں اور اپنی حمدلالس سے سب تمہیں دوست رہائیں سلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم کورے دشواری نہیں جتلت پہ جانتے دے دے کوئی دشواری نہیں جنت میں جانے کے لیے سیرتے سیرتے سردار ہیں سیرتے سردار ہیں رسدہ بتانے کے لیے کوئی دشواری نہیں جنت میں جانے کے لیے گبر میں در بھوڑوں کی اپنے سندہ بتانے کے لیے گبر میں در بھوڑوں کی اپنے سندہ بتانے کے لیے سر مرے دی سندہ بتانے کے لیے